اسلام علیکم دس از آمیر رفیق امید آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے کچھ باش ہوں گے کیپلل سمارٹ شیٹی کے ویورز کو خاص کر کے سیکٹر ایم کے ویورز کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یہاں پر پوزیشن کی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے سیکٹر ایم میں سہر تین مرلہ کی پوزیشن آپ اپلائے کر کے کسی بھی ٹائم اپنا گھر بنا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے پروجیکٹس ناران میں اٹک میں لاہور اور اسلام آباد میں کسی بھی انکوائر کے حوالے سے میسج کرنا ضرور یاد رکھئے گا بہت شکریہ آپ ایس بلوک کے نقشے میں تبدیلی آئی ہے جس میں کلینک کی ایڈیشن ہوئی ہے سکول کا سائز بڑا کر دیا گیا ہے مسجد کا سائز ایز 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 ہے اور کمرشلز ختم کر کے سات کنال کا بڑا پارک کر دیا گیا ہے لین نمبر آٹھ اور سٹریٹ نمبر بارہ میں ڈیویلپنڈ کا کام کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا جبکہ جہاں پر آپ کو یہ گرین سا ڈرائیوے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے گول سا دائرہ یہاں پر بھی ابھی تک ڈیویلپنڈ کے کام کا آغاز نہیں ہوا سکر ایم میں سکول کے لیے مسجد کے لیے اور کلیننگ کے لیے انفرسکچر ڈیویلپنڈ ابھی تک شروع نہیں ہوا جبکہ لینڈ آلوکیشن تو آلیڈی میپ میں ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ارتھ کے اوپر کے نائٹی فائی پرسنل لینڈ جو ہے وہ پوزیشنیبل ہے اور انفرسکچر کا کام کمپلیٹ سٹیج کے اوپر آ چکا ہے جب آپ گوگل ارتھ کی پوٹیج کے اوپر دیکھیں گے یہاں ہم زوم ان کر کے دیکھتے ہیں کہ کس ایریا کے اوپر بھی تک ڈیویلپنڈ کا کام نہیں ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ نمبر بارہ لینڈ نمبر آٹھ اور سٹریٹ نمبر ٹین میں یہ جو گرین گول دائرہ جو بنا ہوا ہے یہاں پر ان اپارٹمنٹس کے اوپر اور پلوٹس کے اوپر سٹریٹس کے اوپر ڈیویلپنے کا کام کا آگاز نہیں ہوا جبکہ اس کے علاوہ سیکٹر ایم ریمیننگ سارا پوزیشن میں آ چکا ہے درون کی اس زومڈ آؤٹ ورجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیزی سے سیکٹر ایم ڈیویلپٹ ہو رہا ہے آپ صرف ایک کام کریں میرے چینل کے اوپر پرانی ایک ماہ پرانی سیکٹر ایم کی فوٹیج دیکھیں اور اس فوٹیج کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کا انفرسکٹر میں کافی زیادہ ریپیڈ ڈیفرنس فیل ہوگا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ کے اوپر صرف ایسفارٹ کا کام نہیں ہوا اس سے پہلے کچھ سٹریٹ کے اوپر سب بیسنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے یعنی کہ سیکٹر ایم کی جو آپ کا جو ریزیڈنشل ایریا ہے جہاں پر پلوٹس الوکیشن ہے وہ پوزیشنبل ہیں آپ پوزیشن لے کر یہاں پر کلی گھر بنا سکتے ہیں اپنے ویورز کے لیے چیزیں اور زیادہ سمپلیفائی کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کن سٹریٹ کے اوپر ڈیویلپرنٹ کا کام تقریبا فینل سٹیجز کے اوپر آ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ کہاں سے ہمارا ڈرون فلائی کر رہا ہے اور ایکچول فوٹیج کے اوپر چلتے ہیں یہ سیکٹر سی اوپر سیز ایسٹ جس میں آر ون روڈ کو آپ کراوس کرتے جائیں تو رائٹ سائٹ پر لا میر لفٹ سائٹ کے اوپر سیکٹر ڈی اور پھر سیکٹر ای کے ایک زیکٹ سامنے جو ہے یہ آپ کا سیکٹر ایم بلوک ہے اور یہاں سے آج ہمارا ڈرون فلائی کر رہا ہے چلتے ہیں ڈرون فوٹیج کے اوپر یس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ڈیویلپنٹ کا کام ہوئے سپیشلی لین ون میں جہاں پر سب بیسنگ کا کام کامل ہو چکے اور کچھ اپارٹمنٹس اگر آپ پچھلے ماں کے حساب سے دیکھیں تو ان کے اوپر کافی زیادہ اچھا تیزی سے ڈیویلپنٹ کا کام ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بڑی میند سے بنائی جاتی ہے اور آپ کی سبسکرائب شن ہمارے لئے بڑا موٹیفیشن فیکٹر ہے آپ کی سکینل کی رائے شائٹ کے اوپر سیکٹر ایو لاؤک ہے جس میں آر ون فیسنگ ویلاز کے اوپر کافی زیادہ سے ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے آر ون روڈ کو جیسے ہی کروز کریں تو آپ دے سکتے ہیں سٹریٹ نمبر یارہ کے اوپر فلنگ کا کام ہو رہا ہے لین نمبر سیون میں کمپیکشن کا کام اور سیٹھے تین مرلہ کے ویلہ اپارٹمنٹ کا کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے اسی لین نمبر چھے والی شائٹ کے پر دیکھیں تو یہ لیبر کیمپ اب ہم چلتے ہیں سٹریٹ نمبر دس نو آٹھ و سات کے اوپر جہاں پر آپ دے سکتے ہیں خاص کر سٹریٹ نمبر دس کے اوپر پیلہ لینٹر کا بھی تقریبا کام مکمل ہو چکا ہے یہ پانچ مرلہ کے ویلہ اپارٹمنٹ جس میں سٹریٹ نمبر آٹھ کے پر آپ دیکھیں تو گری سٹرکچر بھی چار سے پانچ اپارٹمنٹ کا مکمل ہو چکا ہے اور ریمیننگ اپارٹمنٹ کے اوپر کافی کام تیز سے جاری ہے اس کے علاوہ پانچ مرلہ اپارٹمنٹ کے اوپر آپ دیکھیں کچھ اپارٹمنٹ کے لیے سپیچلی سٹریٹ نمبر نو اور کچھ حصہ سٹریٹ نمبر آٹھ کا وہاں پر بیس کا کام بھی کچھ اپارٹمنٹ کا مکمل کر لیا گیا ہے میٹس ہر اپارٹمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیویلیپنٹ کا کام ہو رہا ہے لاسٹ منت کے حساب سے کہ آپ لین نمبر تین اور لین نمبر چار اور لین نمبر دو کی اگر آپ پروگرس دیکھیں تو لین نمبر چار میں پہلے لینٹر کے قریب کچھ اپارٹمنٹ آگئے ہیں جبکہ لین نمبر دو میں تو ڈگنگ بھی نہیں ہوئی تھی آپ کو ڈگنگ اینڈ آپ کو کچھ اپارٹمنٹ کے اوپر وہاں پر بنیاد کا کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ ڈیویلیپنٹ کام ریگلرلی ڈیلی بیسیس کے اوپر ہو رہا ہے یہ وہ ایڑیا ہے جہاں پر سکول مسجد اور پارک کی لینڈ لوکیٹڈ ہے یہاں پر آپ دیکھیں ابھی لیور کیمٹس ہیں اس لیے اس ایڑیا کے اوپر بھی فردر ڈیویلیپنٹ کام نہیں ہوا جبکہ لین نمبر تین میں آپ دیکھیں لاسٹ منت کے حساب سے بہت منیمم اپارٹمنٹس تھے پانچ مرلا کے جن کی بنیاد کا کام ہوا تھا اور اس ماہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ ریپیڈ ڈیویلیپنٹ ہوتی بھی نظر آئے گی میجرلی تمام اپارٹمنٹس کی بنیاد کا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے اس لیے نمبر چھے میں یہ سڑتین مرلا کے بھیلہ اپارٹمنٹس ہیں جس کے اوپر ڈیویلیپنٹ کا کام ہو رہا ہے ریمیننگ جتنے بھی سڑتین مرلا کے بھیلہ اپارٹمنٹس ہیں ابھی وہاں پر ڈیویلیپنٹ کام کا آغاز نہیں ہوا اب اب دوبارہ اسی پوائنٹ پر آگے جہاں سے ہماری ویڈیو کا آغاز ہوا تھا سامنے آپ دیکھیں اوبرسیز ایسٹ کا سیکٹر ایف بلوک ہے جہاں پر سکریٹ کٹنگ کا کام کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ سیکٹر ای بلوک جو کہ نائنٹی فائی پرسنٹ پوزیشن میں ہے اس کے علاوہ آر ون روڈ فیسنگ چار مرلا کمرشلز اور ان کی بیک سائٹ کے اوپر ٹوپنٹ سکس مرلا کمرشلز کے آپ دیکھیں فیلنگ کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے لینڈ لیفنگ کا کام فائنل سٹیجز کے اوپر ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریمیننگ سٹریٹس کے اوپر جس میں سٹریٹ نمبر تھری ٹو اینڈ ون ہے سٹریٹ نمبر ون کے اوپر دیکھیں تو آپ انڈرگران سی بریج پائپنگ کا کام سارا مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد سب بیسنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے سٹریٹ نمبر تھری اور ٹو کو یہاں پر مارجنلی زیادہ فوکس کیا گیا ہے سٹریٹ نمبر تھری میں آپ دیکھیں تقریبا ہر اپارٹمنٹ کی جو بنیاد ہے اور اس کی پائلنگ کا کام انڈرگرانڈ ٹینک کا کام وہ فائنل سٹیجز کے اوپر ہے اور ان اپارٹمنٹس میں پائلنگ کا کام ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو ہے لیکنکہ لاسٹ منت یہاں پر اس طرح کی کوئی بھی ڈیویلیپنٹ نہیں تھی تو اس لئے منت اور منت ڈیویلیپنٹ کافی زیادہ سیٹسفائیں گے ایکچولی مور دن سیٹسفائیں گے اس کے علاوہ جن ناظرین کے یہاں پر ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹس ہیں ان کے لئے بھی مبارک بات کیونکہ یہاں پر پوزیشن آ چکی ہے آپ پوزیشن اپلائی کر کے اپنے مکان کی گسٹرکشن وغیرہ پروسیجر اس کا شروع کروا سکتے ہیں سٹریٹ نمبر ایک اور دو میں جن کے پاس ویلا اپارٹمنٹس ہیں ساڑھے تین مرلہ کے وہاں پر ابھی تک انڈرگراؤنڈ سیویج پائپنگ یا کسی حوالے سے اپارٹمنٹس کی کوئی بھی ڈیویلپنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے ساڑھے تین مرلہ اپارٹمنٹس کے لحاظ میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ اپارٹمنٹس بنتے ہوئے کرنٹلی نظر آ رہے ہیں یہ میجرلی پانچ مرلہ کے ہیں میری لاسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں تو یہاں پر انڈرگراؤنڈ سیویج پائپ کا کام رہو تھا لاسٹ منٹ لیکن اب آپ دیکھیں کافی زیادہ اچھی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہے روڈ نیٹورک کمپلیٹ ہو چک ہے اور لیبر ابھی بھی آپ کو اس ویڈیو میں کام کرتی ہوئے نظر آئے گی اگر آپ سائٹ ویزٹ کریں تو آپ کافی زیادہ سیٹسفائنگ آپ کو پرفارمچ ان کی نظر آئے گی اس ملکی صورتحال میں جب ریل سیٹ کا کام کافی زیادہ ڈاؤن ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ لاسٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ وائد اپارٹمنٹس ہیں جن میں پچھلے ایک سال کے اندر آپ کا پروفٹ ڈبل ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹیو پرائیسز کے اوپر اویلیبل تھے کیپل سمارٹ فیٹی نے اس میں تمام اسکلیشن جو کاسٹ میں آئی ہے وہ خود بیئر کی ہے سنتیس اٹھتیس لاکھ روپے کا آپ کا ایک اپارٹمنٹ اس ٹائم چار سپانچ لاکھ پروفٹ کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کی اویلیبلیٹی ویری ویری ریر ہے یہ ریسنٹی یہاں پر کچھ پرواؤٹس ہیں انہوں نے پوزیشن ایمبر ڈیل میں اولورٹ کیے تھے سٹیٹ نیبر پانچ اور چھے میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہولز کا کام مکمل ہو چکے ہیں انڈرگاؤنٹ شیویز کا کام مکمل ہو چکے ہیں اب اس کے بعد سب بیسنگ کا کام ہونا ہے تو دو زیادہ اس کے خطاہ میں ایک یہ اچھی پوزیٹیو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پوزیشن سیکٹر ایم میں آ چکی ہے سامنے چہانٹ ایم ہیو ہونے کی وجہ سے سیکٹر ایم لو بیجر کے اوپر ویری ہائی کوالٹی اور لیکجری لوکیشن رکھتا ہے انیشلی تو لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ نہیں کی جب بیلٹنگ ہوئی تب بھی انویسمنٹ نہیں کی جب یہاں پر ڈیویلپن کا کام شروع ہوا تب لوگوں کو سمجھ آئی اور اب لوگوں کو سمجھ آنے کے باوجود چیزیں لیٹ ہو گئی ہیں کیونکہ اویلویٹی ویری ویری ریئر ہے اسی لیے چیزوں کو پری لانچ ریٹس کے اوپر لیں جب یہاں پر ڈیویلپن کا کام ہو جاتا ہے تب پروفیٹ بھی ہوتا ہے اور چیزیں اویلویٹی شارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے یہ سٹریٹ نمبر آٹھ کے آپ اپارٹمنٹ دیکھیں سٹرکچر مکمل ہو چکا ایک جرنل اوورویو اور اب ہم ایک زوم راوٹ ورجن لیں گے اسی سیکٹر کا اسی آمیر رفیق امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے راولپنڈی، اسلامباد، لاہور، اٹک اور ناران میں ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے اپڈیٹ لینی ہو سیل پرچیز کرنی ہو انگواری کرنی ہو تو ضرور میرے دیئے کے نمبر پر وٹس اپ کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ